اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی میں آپ سب کو خوش آمدھید آج ہم اپنی نئے ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ماسٹر عجوب محمد عجوب خان جنہیں ماسٹر عجوب کے نام سے جانا جاتا ہے ایک پاکستانی ماہر تعلیم انسان دوست اور سرکاری ملازم ہے جو اپنے کام کے بعد کے اوقات اور ہفتے کے آخر میں ایف سکس کے ایک کھلے میدان میں طلبہ کو پڑھانے کے لیے جانے جاتے ہیں عجوب اصل میں منڈی بہودین سے تعلق رکھتے ہیں فائر برگیٹر کے ساتھ فائر فائٹر ہیں وہ اٹھتیس سال سے اسلام آباد میں ہیں عجوب نے کھولا مفت سکول شروع کیا جب وہ فائر برگیٹر میں ملازمت کے لیے اسلام آباد چلے گئے عجوب نے اسلام آباد کے سیکٹر ایف سکس میں چار طلبہ کے ایک گروپ کو پڑھانا شروع کیا طلبہ میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سکول میں زیر تعلیم تمام طلبہ غیر مرات یافتہ اور انہیں مفت پڑھایا جا رہا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں 24 ملین سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں پیشے سے فائر فائٹر ماصر عجوب کو پاکستان کے دارل حکومت اسلام آباد میں کچھی عبادیوں میں رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے پر ایرو کے طور پر سراہا جاتا ہے گزشتہ تیس سالوں کے دوران ماصر محمد عجوب اپنے دفتر سے پوش تعلیم حکومت کے آس پاس کی کچھی عبادیوں کے بچوں کو مفت پڑھانے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں وہ بارک میں پڑھاتے ہیں جہاں کوئی کرسیاں جھت یا دیوار نہیں ہیں ماصر عجوب کا تعلق پاکستان کے چھوٹے سزرے قصوے منڈی بھاوت دین سے ہے وہ جات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں چھوٹے بچوں کو گلیوں میں کام کرتے بھیق مانگتے یا پھول بیچتے دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچا کہ ایک پوش تعلیم حکومت میں انہیں یہ کام کیسے کرنا پڑتا ہے ان کی پڑھائی کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب وہ بزار میں پھول بیچنے والے ایک چھوٹے لڑکے سے ملے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم پڑھا چاہتے ہو اس نے جواب دیا ہاں انہوں نے اسے سٹیشنری دی اور پڑھانا شروع کر دیا اگلے دن لڑکے نے اس کے ساتھ ایک اور خرید لیا اور ایک ماہ کے اندر کھولے میدان کے کلاس روم میں بچاس سے زیادہ بچے تھے کسی کی تھوڑی سی مدد کبھی کبھی کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے عجوب خان نے یہ سبق بہت چھوٹی عمر میں سیکھا جب ان کے خاندان کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے ایک خاندانی دوست نے ان کی مدد کی انہوں نے برسوں بعد اسلام آباد کے پسمندہ بچوں کے لیے ایک مفت سکول قائم کر کے اس اشارے کا بدلہ لیا جن کو ان کی طرف مدد کی ضرورت تھی خان نے انیس سال کی عمر میں پستی پنجاب میں اپنے پدائشی شہر منڈی بھاوتین کو اسلام آباد کے لیے چھوڑ دیا ان کے والد جو انیس سو کھتر کی پاک بھاردہ جنگ کے دوران فوج میں تھے قید ہوئے اور رہائی اور وطن واپسی کے فرن بہت ہی انتقال کر گئے اور خان کو حمایت کے لیے چھوڑ دیا ان کے چھ چھوٹے بھائی اور تین بہنیں اس وقت جب احساس ہوا کہ میری اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم میری ذمہ داری ہے وہ ایک آخ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں خان سرکالی ملازم بن گیا اور سب سے پہلے رضا کرانا طور پر فائر برگیڈیر میں شامل ہوئے اس وقت انہوں نے اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے اخبرات بھی بیچے اور کاغذ کے دھیلے بنائے میں بچوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھومتے دیکھوں گا اور اپنے آپ سے سوچوں گا کہ اگر وہ بھی تعلیم حاصل کر لیں تو ان کی زندگیاں کتنی مختلف ہو سکتی ہیں ماسٹر عجوب کہتے ہیں کہ انہیں اپنے مقصد کے بارے میں شک و شبہت رکھنے والے والدین کو بھی راضی کرنا پڑا کہ وہ ایسی تعلیم فراہم کریں جن پر کوئی مالی خرچ یا بوجھ نہ ہو اس اقدام نے وقت کے ساتھ مزید طلبہ کو راگب کیا اور 1987 تک تقریباً 300 طلبہ پر فخر کیا آج 75 بچوں کے اندراج کے ساتھ غیر روایتی سکول ہفتے میں 6 دن 33 سے گروپ آفتاب تک کام کرتا ہے ہر صبح 6 سال سے لے کر 16 سال تک کہ عمر کے بچے اے سٹڈیز بلیک بورڈز اور نشف درجن باگیچے کی کرسیاں لے کر اپنی مقتص جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے بیگ اور کتابیں پکے فرچ پر رکھتے ہیں کتاریں آہستہ آہستہ بنتی ہیں اور طلبہ قومی ترانے کے ساتھ دن کا آغاز کرنے کا انتظار کرتے ہیں خان کا بنیادی مقصد بچوں کو مرکزی دھارے کی تعلیمی نظام میں شامل کرنا ہے اس لئے سکول میں پڑھائے جانے والے مضامین میں انگریزی ریاضی اردو تاریخ سماجی علوم اور اسلامیت شامل ہیں یہ بھی سکول کی روایت کا حصہ ہے کہ وہ بڑی عمر کے طلبہ کو فارق وقت میں واپس آنا اور چھوٹی کلاسوں کو پڑھانا ہے سید پور سے کالج جانے والی ایک ایسی ہی طلبہ فرط عباس جسے خان نے اپنے بازو کے نیچے لے لیا تھا کہتی ہے اگر ماسٹر عجوب نہ ہوتے تو میں ابھی تک پڑھ لکھنا پاتی میں صرف لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہوتی محمد حافظ جسے اس کے والدین نے ہچ کچھاتے ہوئے بیجا تھا آج ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہا ہے اور اپنی دپہر کو سکول میں طلبہ کو پڑھانے میں گزارتا ہے خان کی طویل مدتی عظم اور بچوں کو تعلیم دینے کے عظم نے انہیں بہت سے سابق طلبہ کی تعریف اور احترام حاصل کیا ہے خان کہتے ہیں یہ غریبوں کو تعلیم دینے کے اٹھائیس سال کے عظم کے محراز ہیں راول پنڈی میں روٹس آئی وی کے نوجوان طالب علموں سمیت دوسروں کی سخابت کے ساتھ جنہوں نے چالیس ہزار روپے جمع کیے جس سے بلیک بورڈز سٹیشنری اور کتابیں خریدنے میں مدد ملی خان نے طلبہ کی نسلوں کے لیے سیکھنے کا گھر پنایا ہے داخلی دروازے پر ایک اتیا خانہ بھی ہے جہاں بچوں کو پینسل یا رپڑ بھی اتیا کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے عیوب کو اسلام آباد کی حکومت اور اشرافیہ کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ پارک جہاں وہ کچھی آبادی کے بچوں کو پڑھاتے ہیں شہر کے چند مہنگے ترین گھر ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے آس پاس رہنے والے با اثر لوگوں نے شکایت کی کہ وہ پریشانی اور تقریف کا باعث بن رہے ہیں ماسٹر عیوب نے مقامی اہلکاروں کے ساتھ اپنے رابطوں کا استعمال کیا اور شام کو کچھی آبادی کے بچوں کو پڑھانے کی اجازت لی پرسوں کی محنت کے بعد اسلام آباد میں پبلک پارک اور نائٹ سکول میں تبدیل کر دیا گیا صدر پاکستان نے ماسٹر عیوب کو قوم کے لئے قدمات کے سلے میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے کئی سالوں میں ماسٹر عیوب نے اسلام آباد میں ہزاروں بچوں اور زیادہ تر مسیح اقلیتی برادریوں کو پڑھایا ہے ماسٹر عیوب طالب علموں سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرتے اور وہ طبقیاتی نسلی گروہوں یا عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتے حکومت یا انجیوز کے تعاون کے وغیر عیوب تمام اخراجات خود برداشت کرتے ہیں وہ اپنے طلبہ کو ان کے رستے پر چلنے اور کچھی عبادی کے بچوں کو پڑھانے کی ترقیب دیتے ہیں اس وقت ان کے سکول میں 270 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور سات سے آٹھ رضاکار مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں رضاکاروں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور تکمیل کے اقتدام پر انہیں سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اب انہیں پاک سیکٹری ایٹ میں چیف فائر پفیسر کے طور پر ترقی دی گئی ہیں ان کے پاس کوئی گاڑی یا مکان نہیں ہے ان کی آدھی تنخواہ سکول کے اخراجات اور آدھی بنیادی ضروریات کے لیے چلی جاتی ہے عیوب کا خواب بہت سادہ ہے پاکستان میں ہر بچے کو تعلیم دینا ناظرین یہ تھی ماسٹر محمد عیوب خان کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمیٹس بوکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے بہت شکریہ